معارف و حقائقِ الہیہ کی الہام دستاویج فتوح الغائب مقالہ نمبر چوالش مومن کی بعض دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مومن کی دعا لازمی طور پر قبول نہیں کی جاتی اور جو دعا قبول نہیں کی جاتی اسے قبول نہ ہونے میں بھی حکمتِ الہی کے تحت اس کے لیے بہت سے فوائد مزمر ہوتے ہیں انسان عالم الغیب نہیں بلکہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ اس کے بندہ کی فلاح و بہبود کس چیز میں ہے ایک آیہ قلام اللہ کے حسبِ معنی این ممکن ہے کہ ایک چیز ہم اپنے لیے مفید سمجھ کر اللہ سے طلب کریں لیکن حقیقتاً وہ ہمارے لیے مزر ہو اور اسی طرح این ممکن ہے کہ ایک چیز کو ہم بظاہر اپنے لیے مزر سمجھتے ہوئے اس سے نہ مانگیں لیکن حقیقتاً وہ ہمارے لیے نہائیت مفید ہو اور اللہ تعالیٰ از خود ہمیں عطا فرما دے بعض وقت دعا کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ غافل نہ ہو جائے اور خوف و رجا جو ایمان کے لوازم سے ہے اس سے زائل نہ ہو جائے معرفت اور حقیقت کے ہر حال میں امید و بیم لازم و ملزم ہیں اور یہ پرندے کے دو بازوں کی طرح ہیں جس طرح ایک پرندہ دونوں پروں کے بغیر اڑ نہیں سکتا اسی طرح ایک مومن خوف و رجا کے بغیر اپنے احوال باطن کو ناکس و نامکمل پاتا ہے مومن کا احوال و مقام یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اور ماں سوائے اللہ اس کا قلب سکون و اتمنان نہ پائے پس ہر دعا کی قبولیت پر اسرار کرنا بھی غیر اللہ کی حیثیت رکھتا ہے اور مومن کے عقیدہ توحید کے منافی ہے پس ہر دعا کے قبول نہ ہونے کے دو واضح سبب ہیں ایک ایک مومن میں غرور و تقبر نہ سما جائے اور وہ اللہ سے آئین عذب و احترام چھوڑ کر غافل و غستاخ نہ ہو جائے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ طاعت و تعمیل احقام کے طور پر نہیں بلکہ محض خواہشات و عادت کے طور پر سوال نہ کرنے لگے اور اس طرح ایک ملکہ عشق و ذوق کو رسم نہ بنا لے کیونکہ یہ بھی ایک شرک خفی کی صورت ہے اور شرک خفی شرک جلی سے دوسرا درجہ مضموم چیز ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس سوال جب خالصدن اتباع شریعت اور امتشال عمر کے لیے ہوگا تو وہ سوال مومن کے لیے زیادہ قربِ الٰہی کا باعث ہوگا اور اس پر رضاِ الٰہی لازم ہوگی جس طرح کے فرائضِ اسلامیہ کی پیروی اور تبلیغِ دین قربِ خداوندی کا موجب ہے اور ایسے تمام سوالات جو اتباع شریعت یا تبلیغ و اشاعتِ دین کے لیے ہوں چونکہ نفس کی خواہشات سے ہوتے ہیں لہٰذا ان کی قبولیت بھی یقینی ہوتی ہے پس ہم نے بعض اوقات مومن کی دعا قبول نہ ہونے کے اسباب بیان کیے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات و ضروریات پیش نہ کرے اور اس سے دعا والتجا میں غفلت و کتاہی سے کام لے کیونکہ ایک مومن موہد کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور اور ملزا و موہا کیا ہو سکتا ہے بلکہ کلام اللہ میں کتنی ہی جگہ اللہ تعالیٰ حکمن مومن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی حاجات و ضروریات اس کے حضور پیش کرے تاکہ وہ اس کی دعا قبول کرے اور اس کی مشکل کو شائع فرمائے مثلا فرمایا مسلمانوں میرے حضور دعا کرو تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں اور تمہاری حاجات و ضروریات تمہیں دوں ایک اور دوسری جگہ بطور احد فرمایا جب میرے بندے میرے مطالق آپ سے دریافت کریں تو فرمائیے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں بس بندوں کو چاہیے کہ وہ میری عطاعت اختیار کریں